بہت ہی آدھر اور سمان کے یوگ آج کے انتراشت یہ جارت سنسط کے مکھیں آتی تھی پورم میں رہے کندریہ منتری چودری بیرندر سنگھ جی جمہو کسویر کے پورم منتری سردار منجید سنگھ جی اتر پردیش کے راستریہ لوگ دل کے ودایق سری پردیپ چودری جی چودری رام سنگھ کھلیری جی ہریانہ کے انڈیپنڈنٹ ودایق چودری سوامبیت سانگوان جی سری وکرم رندھاوہ جی پورم میں رہے ڈی جی پی ایم ایس ملک صاحب پنجاب کانگریس کمیٹری کی پروکتہ امرت کور گل جی اور اس کاری کرم کے سیوجک رام افتار پلسانیہ جی پی ایس کلسانیہ جی کلوانیہ جی آج کے اس کاری کرم میں دیش بھر سے آئے ہوئے جاڑ سماس سے جڑے ہوئے سبھی منچ پہ بیٹھے ہوئے سبھی ساتھیگنڈ ویش سب کے ساتر سے بھی آج بہت سارے الگ الگ ملکوں سے آئے ہوئے منچ پہ بیٹھے ہوئے سبھی آدھرنیہ ساتھیوں آج کے اس انتراشتیے جاٹ سنسد میں آئے ہوئے آدھرنیہ بجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتا ہو بہنو پترکار چھائکار دوستو میرے سے پورا جو وقتا تھے انہوں نے ساری باتیں سماج کیسے آگے بڑھے ہم سب کو مل کر کے کیسے سماج کو آگے اور لے کر کے جانا ہے اس کے لئے ہمیں آپس میں چاہے ہمارے راجنتک رسطے ٹھیک نہ ہو لیکن سماج کیسے آگے بڑھے اس کے لئے ہمیں راجنتی سے اوپر اٹھ کر کے سب کو ایک منچ پہ کٹھا ہو کر کے سماج کو آگے لے جانے میں اپنی جمعباری نبھانی چاہیے یہ ساری باتیں میرے سے پہلے بہت مستار سے بتائے گئی گورنر صاحب نے بہت کھل کر کے آپ کے بیچ میں چرچہ کریں یہ قصہ بھی بہت بڑی آس سنایا انہوں نے کہ کیسے وقت میں ایک معمولی جات نے جو بیڑھ وکری چنان کا کام کرتا تھا اس نے کیسے لوگوں کو سنگتھت کیا کیسے مسلمان سے لڑے کیسے اپنی قوم کو انہوں نے بچانے کا کام کیا ان کی اگلی پی ڈی نے انہی سے شکشہ لے کر کے قوم کو ہمیشہ آگے بڑھانے میں بڑی جمعباری نبھائی چودری وریندر سنگ جی نے بھی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی میری خیال اب کوئی ایسا ایشو ہے نہیں کوئی بچا ہوا جس پہ کوئی چرچہ کی جاسکے لیکن مجھے منچ پہ بلایا گیا میں بیشیس روپ سے پلسانی آجی کا کلبانی آجی کا آبھاریوں کی انہوں نے آج مجھے آپ کے بیچ میں بلا کر کے آپ سب لوگوں سے روبرو ہونے کا جو مجھے سو بھاگیا پراپتوا اور اس کے لئے میں ان کا بہت آبھاری ہوں ساتھیوں شکشا کی بات چلی بزنس کی بات چلی کہ ہمیں اپنے بچوں کو شکشت کرنا چاہیے ہمیں بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے ویدیش شایو ایک میرے ساتھی نے میرے بہت اچھے میتر ہیں بہت لمبے سمیہ سے میرا ان سے رشتہ رہا ہے انہوں نے بھی تھوڑی سمیہ میں ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ کیسے آج ہم پچاس پچاس لاکھ روپیہ خرچ کر کے امریکہ کے بورڈر کے ساتھ لگتے ملک ہے ان کا ویزہ لے کر کے کیسے امریکہ میں انٹری ہو اس کے لئے جہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں کئی دفعے سے آلات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بچے یہاں سے جاتے ہیں وہ اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے پرماتمہ کو بھی پیارے ہو جاتے ہیں بہت مشکل طریقہ ہے انہوں نے جو بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر کے پڑھا لکھا کر کے اچھی ڈگریوں دلا کر کے اس یوگیوں بنانا چاہیے کہ وہ کم سے کم جب ویدیش میں جانا چاہے تو ان کی ڈیمانڈ ہو وہاں پہ کہ ان کو وہاں کی کمپنیاں سبھیم یہاں سے ویجاد لے کر کے ان ملکوں میں جوب دے بات بہت بڑیا تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس لائق بچے بنانے چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ بھی کسی قسم کی دکت نہیں آنی چاہیے لیکن آج کی تاریخ میں جہاں ہمیں ایڈیوکیشن پہ دھیان دیرنا چاہیے وہیں اس کے ساتھ ساتھ سماج کی جو برائیاں ہیں کریتیاں جو کمیاں ہیں جو کھامیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر کے فیصلے لینے چاہیے تاکہ ہمارا سماج بھی اور آگے بڑس کے ہمارا سماج جو ہے جاٹ جو ہے وشیش کر کے اس نے ہمیشہ دوسرے کی مدد میں آگے بڑھنے کا کام کیا ہے میں نے بہت سارے ایسے اتفاق دیکھے ہیں جب کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا ہے تو ہماری کومنیٹی کے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر کے نہ کہ وہ مدد کرتا ہے بلکہ وہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ جیسے اس کے خود کے اپنے کسی سدشے کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو رہی ہے اور کیسے وہ اس کی مدد کرے وہ اپنا سب کچھ داپے لگا کر کے بھی دوسری کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہے ابھی بات چل رہی تھی چودری چھوٹو رام کی چودری چھوٹو رام جب پنجاب کے اندر منسٹ ربا کرتے تھے انہوں نے کیسے کسان قوم کو مجبوط کیا جائے کیسے کسان کو طاقت ملے اس کے لیے جہاں کسان کو ایک نعرہ دیا تھا وہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کا جکر کیسے کسان کی ساری گئوں جو ہے آپ بڑھاؤ تاکہ میں کسان کو اس بات کے لیے راجی کر لیوں کہ وہ اپنی فیصل آپ کو دے لیکن وہ گورنر جو تھا انکاری تھا اس نے ان کی بات کو سبی کار نہیں کیا اور اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے نہیں دوگے تو پھر ہمیں آپ سے کیسا برطاو کر کے گئوں لینی ہے وہ پھر ہم اپنے آپ فیصلہ کر کے لے لیں گے چوہدری چھوٹو رام نے کہا کہ پہلے تو میں سوچ سکتا تھا لیکن اب تو اگر بھاو نہیں بڑھاؤ گے تو میں کسان کو اس بات کے لیے تیار کر لوں گا وہ کھڑی فصل کو آگ لگا کر کے اپنی گئوں ساری کی ساری کھیت میں جڑانے کا کام کر لے گا لیکن آپ کو نہیں دے گا اور آخر اس انگریج کو جھکنا پڑا کیوں کہ بھاو بڑھانے پڑے اور کسان کو چوہدری چھوٹو رام نے ایک بڑی طاقت دینے کا کام کیا تھا آج ہم اسی لئے تو اپنے اتنے بھی تشویریں آپ کے سامنے اوپر لگی ہوئی ہے ان سب کو اس بات کے لیے یاد کرتے ہیں کہ ان سب نے اپنے رازنتک جیون میں کوئی نہ کوئی اہم فیصلے جرور لیے تھے جس کی وجہ سے آج یہ ہمارے لیے پوجنی ہے آج ہم ان کو یاد کر کے آج بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ان کے اوپر لکھی جو کتابیں ہیں جو پستکیں ہیں جو ہشتری ہے ان کی اس سے بھی آج بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج سب سے بڑی جرور تھا ہمیں کٹھا ہونے کی پچھلے سال جیپور میں بھی اسی طرح کا ایک سمیلن تھا اور مجھے اس ملن کے اندر بلائیا گیا تھا جب مجھے آمنتریت کیا گیا بولنے کے لیے سمیہ کا بھاب تھا اس وقت واقعی جو چیف فنشٹر تھے اشوک گیلوت صاحب جو آج بھی مکہ منتری ہے انہوں نے ایک انٹریبیو دیا تھا ان کے یہاں پہ ایک بیواز چل رہا تھا ان کی سرکار میں بیٹھے لوگ ان کا ویروت کر رہے تھے اور اس قسم کی چرچہ تھی کہ کسی بھی دن ان کی سرکار جا سکتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی سرکار کو اپنی منیجمنٹ کے مادم سے بچانے کا کام کیا تھا جب ان کی سرکار بچ گئی تھے تو پریس کے لوگ جب ان کے پاس گئے ان سے ایک انٹریبیو لیا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کونسا کرشمہ ہے کونسا جادو ہے آپ میں جو آپ نے اس سرکار کو بچانے کا کام کیا بڑی ارانی کی بات تھی انہوں نے اپنے انٹریبیو میں کہا تھا کہ میں سینی سماج کا اکلوتا بیکتی ہوں مالی سماج کا اکلوتا ہے میں لے ہوں اور میں تیسری بار مکھے منتری ہوں جب میں مکھے منتری بن سکتا ہوں تو پھر سرکار چلانا اور سرکار کو منیج کرنا میرے لئے مشکل کام نہیں ہے اور وہاں پہ بہت سارے جو ہے جاد سماج کے ممبر پارلیمنٹ ویدھائک اور جاد سماج کے پرمک لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے منچ پہ بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے آپ کی عبادی ستائیس پرسنٹ سے زیادہ راجستان میں ہے اور ستائیس پرسنٹ سے زیادہ عبادی والی اور کوئی قوم راجستان میں نہیں ہے نہ راجپوت ہے نہ مینا ہے نہ گوجر ہے وہاں یہ چار بڑی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی جاتی ہے اگر کوئی ہے تو وہ جات ہیں اور میں نے کہا یہ ہے شوک گھلوت نے جو انٹریو میں بات کہی ہے یہ آپ کو چیلنج کیا ایک طرح سے کہ ستائیس پرسنٹ بڑے بھی جو ہیں ان پہ بھی میں آج راج کر رہا ہوں میں نے کہا آپ اکٹھا ہو راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے کیسے جات کوم اس پردیش میں ستہ میں آئے اس کے لئے آپ اپنے مت بھید بولاؤ اور اکٹھے ہو کر کے اس لڑائی کو لڑو تاکہ آنے والے سمیں میں کوئی دوسرا ویکتی اس قسم کے چھٹا کسی آپ کی کوم پہ نا کرسکے اور آپ اپنی طاقت کے ساتھ اس پردیش پہ اپنا مکھے منتری بنا کر کے سابط کرو کہ ہم ایک ہیں ہم طاقتور ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کیول اپنی اپنی قوم کے ساتھ نہیں بلکہ گاؤں کے اندر جو تھتیس برادری کے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں تو سب سے بڑا بھائیچارہ کوئی اگر مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے تو وہ جاٹ قوم کے لوگ کرتے ہیں آپ کسی گاؤں کا ادھارن لے لو اگر کسی گاؤں کے اندر جاٹ کے گاؤں کے اندر کسی گریب کے گھر میں کوئی انہونی ہو جاتی ہے سب سے پہلے جاٹ جاتی کہ لوگ اس کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے جا کر کے کہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس کو تو ہم واپس نہیں کروا سکتے ہیں لیکن ہم تیرے ساتھ ہیں آگے تیرے کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے اس کے لئے تجھے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہو کر کے تیری مدد کرنے میں جو ہماری جمعہ واری ہوگی اس کو نبھانے کا کام کریں ہم تو بھائیچارے کو مجبوط کرتے ہیں لیکن جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کہنا کہیں ہمارے بھائیچارے کو توڑنے میں ہر طرح کے اچھے اتھکنڈے اپنانے کا کام کرتے ہیں چودری ویریندر سنگھ بیٹھے ہیں اور یانا کے اندر جات آرکشن کو لے کر کے بہت لمبے سمیسے اس بات کی مانگ کی جاری تھی کہ جیسے راجستان کے اندر بیک وڑ کلاس کے اندر جات کو پرتنیزت دیا گیا ہے جات کو آرکشن دیا گیا ہے اسی طرح ہے یانا میں بھی دس پرسنٹ جات کو آرکشن دیا جائے جات کو نہیں اس کے ساتھ چار اور پوم بھی جوڑی گئی تھی جس میں بشنوئی تھا جس میں روڑ تھا جس میں آپ کے جاڑ تھا تیاغی تھا ان سب کے لیے مانگ کری تھے اور بہت لمبے سمیسے ستہ میں بیٹھے لوگ جو ہے یہ آسوست کر رہے تھے کہ ہم آپ کو آرکشن دینے کا کام کریں گے لیکن ہمیں آرکشن دینے کی بجائے آندولن کرنے والے جو نوجوان بچے تھے ان کے اوپر رات کو نیتھے جو بیٹھے تھے پولیس سے گوڑیاں چلوا کر کے ایک دن میں بتیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کیا تھا بتیس بچے ہمارے مروائے گئے اور بتیس بچے مروانے کے بعد جب جاٹ سماز کے لوگوں نے اتنی بڑی درگٹنا ہونے کے بعد بھی سیم کے ساتھ کام لے کر کے نئے سیرے سے دھڑنا دیا جسیہ میں جا کر کے نئے سیرے سے اس کی مانگ اٹھائی تو میں اور چودری ویرندر سنگھ ایک منچ پہ اکٹھا تھے آج ہمارے سامنے دیورت جی ابھی ایک بات کہہ کر کے گئے تھے کہ چودری چھوٹو رام نے دو نیت تین باتیں کہی تھے ایک تو چودری چھوٹو رام نے کہا تھا کہ یہ بھولے کسان تو بولنا سیکھ لے اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دشمن کو پہچان لے تیسرا انہوں نے یہ بھی جوڑ دیا ساتھ میں کہ اب جاٹ کومنیٹی کو جو ہے ویروض کرنے کی بجائے سرکار میں کیسے حصہ ہو اس کے لیے سرکار کے ساتھ جوڑنا سیکھ لے ان کا ہی سارا سیدھا سیدھا تھا کہ موجودہ جو سرکار ہے دیش میں یا پردیش میں ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے ہیں دیوورت جی گجرات میں رہنے لگے ہیں ہریانہ میں ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب تو چلے گے میری بڑی اچھا تھی کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے سامنے ساری باتیں کہتا ہرانی کی بات ہے ہمارے اوپر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں ہمارے اوپر گوڑیاں چلائی جاتی ہیں ہمیں چاہے کوئی بھی آندولن ہو اگر ہم اس آندولن کا حصہ ہوتے ہیں یہاں پہ جب کسان آندولن چل رہا تھا اس کسان آندولن کے اندر بھی ہماری سرکار میں ہمارے مکھے منتری نے یہاں تک بھی کھا تھا یہ کسان آندولن نہیں ہے یہ جات آندولن ہے ہمیں تو اس میں بھی الگ تھلک کرنے کی کوشش کری گئے ہمیں الگ تھلک کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور ہمیں یہ سکھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس سرکار کے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں تو یہ سیکھنا چاہیے اب کہ ہماری اپنی سرکار کیسے بڑے ہم تیس پرسنٹ ہے ہم کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے کوئی ہمارے پیچھے لگے تب جا کر کے آپ یہ بانے کے چلو ہم تیس پرسنٹ والے کسی پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ والے کے پیچھے لگ کر کے کیا اپنی طاقت کو کمجور کرنا چاہتے کمجور کرنا چاہتے ہو کیا آپ لوگ ہمیں تو کیسے ہمارا راج بنے کیسے ہم ستہ میں آئے کیسے ہم اپنی سرکار چلائے ہمارے سے پنجاب کے لوگ بہت سمجھدار ہیں پنجاب کے لوگوں نے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہوڑے دیا کہ وہاں جٹسک کے سوائے کوئی دوسرا چیف فنسٹ بن جائے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں ان کا اس سے پچھلا جو تناو تھا پنجاب کے اندر اس وقت بھی اس قسم کے حالات تھے اس قسم کی چرچہ تھی کہ آپ پارٹی ستہ میں آئے گی اور اس وقت میں کیجری وال نے کسی کا چیف فنسٹر کا نام تیہ نہیں کیا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ دعو لگے کہیں نہ کہیں تو پنجاب کا چیف فنسٹر بنے پنجاب کے جو جٹ سکمت آتا تھی اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ اگر غلطی سے بھی آپ پارٹی کو ستہ میں لے آئے تو پھر کیجری وال چیف فنسٹر بنے جائے گا پھر تمہارے ہاتھ سے ستہ چلی جائے گی اس لئے انہوں نے بادل صاحب کو ووٹ دینے کی وجہ کانگریس کو ووٹ دیکھ کر کے امراندر شنگ کو چیف فنسٹر بنا دیا تھا بنا دیا تھا نہیں بنا دیا تھا اب کی بار جو ہے بھگونت مان کا جب نام آ گیا تھا تو پھر وہاں کے جو مد آتا تھے وہ کانگریس سے بھی پریشان ہو چکے تھے اور وہ اکالی دل کو بھی ستہ میں باوجود اس کے انہوں نے کیونکہ بھگونت مان کا نام آ گیا تھا ایک جٹسک کا نام آ گیا تھا اس لئے انہوں نے آپ پارٹی کو ستہ میں لینے کا کام کیا ستہ میں کیسے آؤ اس کے لئے ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم سب کو اس کو کون آپ کی طاقت بن سکتا ہے کون آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے کون آگے لے کر کے جا سکتا ہے ہم چودری چھوٹو رام کو کیوں یاد کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ چودری چھوٹو رام جب ستہ میں تھے تو انہوں نے آپ کی کومنیٹی کے لئے بہت اچھے کام کیے تھے بہت اچھے فیش لے لئے تھے اس لئے یاد کرتے ہو نا چودری چرنڈ سنگھ کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں انہوں نے کسانوں کی بہت بڑی لڑائی لڑی بہت بڑی پیروکری پردھان منتری کے پت پر رہ کر کے اچھے فیش لے لئے یو پی کے چیف فنسٹر کے طور پر انہوں نے بہت اچھے کام کی چودری دیویلال کو بھی آج ہم اسی لئے یاد کرتے ہیں کہ جب وہ ستہ میں تھے تو انہوں نے دس ہزار روپے تک کے کرجے پورے دیش کے کسان کے معاف کروانے میں بڑی بھومی کانیوانے کا کام کیا انہوں نے پینشن جیسی یوزنائی لاغو کری تھی جس سے آج پورے دیش کے لوگوں کو لاب مل رہا ہے ہر بجرک کو ایک سمبان پینشن دینے کا کام کیا تھا اس لئے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں جتنے بھی ہمارے کسان لیڈرشپ جو رہی ہے اس کو اسی لئے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے اچھے کام کیا ہے میں آپ لوگوں کا زیادہ سمیہ نہ لے کر کے صرف ایک ہی بات آپ سے آخر میں کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے سماج کو آگے لے جانے کے لئے سب کو مل جل کر کے راجلتی سے اوپر اٹھ کر کے سماج کے ہٹ میں جو فیصلے ہے وہ ہر آلت میں لینے چاہیے اور اس کے لئے کوئی بھی وقتی اگر پہل کرے اور میرے جمعے کبھی بھی آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی جمعے والی لگائے کہ سماج کے لئے ہم یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے لئے کوئی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو میں بینا کسی جھیجک کے اپنا سٹیپ ڈاؤن کر کے بھی سماج کو کیسے طاقت ملے سماج کیسے آگے مڑے اس کے لئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا میں ایک بار پھر جو ہے آپ سب لوگوں کا اب ہارویکت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی سنکھا میں آ کر کے آج جو ہے یہ میسیج دیا ہے کہ اوزار سماج جو ہے وہ آنے والے سمیں میں بہت سی چیزوں کو آج سمجھ چکا ہے اور آنے والے سمیں میں ہم پھر اکٹھا ہو کر کہ کوئی اچھا فیصلہ لے جس سے ہمارا سماج بڑے ہمیں راجنتک طاقت ملے ہماری راجنتک پہچان بڑے ہماری ویپارک پہچان بڑے ہماری سوشل پہچان بڑے اور لوگوں کے من میں ہماری قوم کے پرتی ایک ویسواس بڑے اور اس کے لیے ہم کوئی چھوٹے موٹے بھی بات مت بید ان کو بھول کر کے ہمیں مجبوتی کے ساتھ اکٹھا ہو یہ میں کام نہ کرتا ہوں اور ایک بار کلسانیہ جی کا اور کلوانیہ جی کا آبار وقت کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے آپ کے بیچ میں بھلا کر کے آپ سے روبر ہونے کا جو موقع دیا اس کے لیے میں ان کا بہت آباری ہوں بہت آئی دیتا ہوں چودری ویرندر سنی جی کو بھی نعرے لگانے سے کوئی آگے نہیں بڑھتا آگے تو تب بڑھے گا جب تم سب لوگ بڑیہ فیصلہ کرو گے ہاں تو میں جتنے بھی مانو بابیں آئے ہوئے ہیں ان سب کا اپنی طرف سے بہت دنیواد کرتا ہوں ویشیس روپ سے جو ویدیسوں سے آئے میں ان کا بھی آبار وقت کرتا ہوں کہ آپ نے سمیں نکال کر کے اپنے سمجھ کو کیسے آگے بڑھایا جائے سمجھ کو ایک نئی دشاہ دینے کا کام کیا اس کے لیے آپ سب آباری ہیں آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں آپ سب کا بہت دنیواد آپ نے مجھے سنا آپ سب کا بہت آبار دنیواد